السلام علیکم ایوریون میں ہوں صدرہ افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپکس اون یور ڈیماند آج میں آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے فائیو ایمز اوف ایڈویٹائزنگ مطلب پانچ ایمز کیا ہوتے ہیں ہماری ایڈویٹیزمنٹ پر ایڈویٹائزنگ میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کریں کیونکہ اور بیل آئیکن کو تو آپ ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ میری نیکس جو ساری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ اسی طرح ہی ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹیوڈ ہیں جو آپ کو بہت فائدہ پہنچانے والی ہیں اپنی ویڈیوز میں ہوں 5 ایمز اوف ایڈویٹائزنگ 5 ایمز ایڈویٹائزنگ ایڈسکرائب با فلپ کارٹلر مارکٹنگ مینجمنٹ 11 ایڈیشن یہ جو سارا ڈیٹا ہے وہ بک مارکٹنگ کی ہے فلپ کارٹلر کی جو 11 ایڈیشن ہے جس میں نے یہ لیا ہے اور جب بھی آپ اپنے ایگزیمز میں اگر ڈیٹا لکھتے ہیں ڈیفنیشن لکھتے ہیں اگر آپ اس میں آتھر کو منشن کر دیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے تو ایک بہت اچھا ایمپریشن پڑے گا آپ کی پریزنٹیشن پہ پیپر کی پریزنٹیشن پہ تو پیپر چیکر کو پتہ جل جائے گا کہ آپ نے کچھ واقعی یاد کیا چینے جی دیکھتے ہیں ایڈوٹیزمنٹ ایڈوٹائزنگ ہوتا کیا ہے ایڈوٹائزنگ is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas goods اور services by an identified sponsor ایڈوٹائزمنٹ کیا ہے کہ ایک paid form ہے non-personal presentations کی اس میں آپ خود personally involved نہیں ہوتے presentations میں اپنی ideas کی promotion میں goods کی اور services کی promotion میں آپ خود جو ہے involved نہیں ہوتے لیکن آپ یہ سارا کام کس سے کروا رہے ہوتے ہیں sponsor سے آپ کی جو کفیل ہیں وہ آپ کو represent کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کی product آپ کی organization کو represent کہہ رہے ہوتے ہیں in developing and marketing program always start with identifying the target market and the buyer's motives ایک اچھی جو developing advertising program ہے جب آپ یہ advertising کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلی کیا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی target market کون ہے کون سی آپ کی target audience ہے اور ان buyers کا motives کیا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے identify کرنا بہت ضروری ہے ایک اچھی effective advertisement کے لیے تاکہ آپ جو بھی advertisement میں کریں وہ آپ کے target audience سے related ہو اور وہ effective ہو after that make the five major decisions in developing the advertising program known as the five aims of marketing اب اس میں جو پانچ major decisions ہیں ان کو ہم کہتے ہیں five aims of marketing marketing میں جو پانچ major decisions ہیں آج ہم ان کو discuss کریں گے وہ کون کون اگر تو آپ اب اس question کو جو ہے short question کے طور پر تیار کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اس slide تک تک آپ کا question complete ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے اس میں use ہوتے ہیں کیا جیزیں ہیں اور long question کے سے related prepare کر رہے ہیں تو آپ next video بھی دیکھیں mission like the mission statement of an organization advertisement a component of promotion is also having a clear mission that what do you want to achieve through advertisement جیسے کسی organization کی mission statement ہوتی ہے ویسے ہی advertisement میں آپ کے جو promote کر رہے ہیں جو آپ کے components ہیں وہ بالکل clear ہونے چاہیے آپ کے missions کیا ہیں ٹھیک ہے وہ یہ بتاتے ہوں کہ آپ نے جو advertisement کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے کیا mission ہے آپ کا اور آپ اس advertisement سے کیا achieve کرنا چاہا رہے ہیں at the end in this head we set our missions goals and objectives to analyze that what we are going to do and what we will get through this وہی بات کہ اس جو ہمارا mission ہے اس میں ہم set کرتے ہیں اپنے goals اپنے mission set کرتے ہیں objective set کرتے ہیں کہ آپ کی advertisement کی مقصد کیا ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس act سے job کریں گے اس سے آپ at the end result کیا چاہتے ہیں سو ایک اورگنیزیشن ہے اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے ریکارڈ ہوگا mission کا کہ وہ کیا اچیف کریں گے مطلب mission اس ریکارڈ تو اچیف کریں گے اس نے انہوں نے کیا اچیف کرنا ہے اور at the end جو ہے اس مارکیٹنگ کمپین سے ان کو کیا میری لیکن ہمارے پاس money different میڈیا چارج different cost ہم جب بھی advertisement کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے پیسوں کو side پہ نہیں کرنا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں invest کرنا پڑے گا ایک اچھی advertisement کی لیے ہمیں investment کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارے پاس audience آئے جن کو ہم اپنی چیز sale کریں گے اپنی but everyone cannot use the internet in the advertisement strategy جو ہمارے پاس internet ہے جو آج کل بہت زیادہ facebook اور بھی کافی ساری ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس چیپ میڈیا ہے سستا میڈیا ہے advertisement کے لیے لیکن بہت سارے لوگ اپنی advertisement strategy میں اس چیز کو internet کو include نہیں کرتے کیونکہ ان کی product سے related ان کی target audience سے related انہوں نے advertisement کرنی ہوتی ہے every type of میڈیا has different packages for advertisement ہر میڈیا کا different package ہوتا advertisement کے لیے for example newspaper newspaper have so many packages for advertisement newspaper کا different ہوگا and tv channels also have different budget packages advertisement کر سکتے ہیں تو ان کی packages جو different ہوں گے ان کا time بھی different ہوگا اور news paper ہے اس کا time بھی different ہوگا next third ہمارے پاس ہے جو message the message is that idea information literature and theme you want to communicate to your target customer message کیا ہے آپ کا idea ہے آپ کی information ہے literature ہے یا theme ہے جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں اسی لیے ہمیں سب سے پہلے starting میں نے بات کی تھی ہمیں اپنے target customer کا پتا آنا چاہیے target audience کا بتا چاہیے جن کے لیے ہم یہ advertisement create کر رہے تو کیوں پتا آنا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک exact message جو ہے ان کے according ہم نے ایک بات crash اب message کیا ہے کہ آپ نے decide جو بھی message آپ نے لکھنا ہے اپنے audience تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے target customer کو دیکھتے ہوئے لکھنا ہے تو decide کرنا ہے کیونکہ آپ وہی چیز اپنی customer تک پہنچانا چاہیں گے جو important ہے ٹھیک ہے target audience تک اپنی کوئی بھی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں لکھنی اپنے to the point اپنا message deliver کرنا ہے جس سے ان کو پورا idea ہو جائے ایک چھوٹے سے message سے کہ ان کی جو ہے کیا چیز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیا product ہے ان کی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا سارا کیا دھرہ کوڑے دان میں چلا جائے کیونکہ آپ کی اس advertisement کا کوئی فائدہ نہیں جس سے آپ کی audience کو یہ ہی بتانا چلے کہ آپ بتانا کی چاہ رہے ہیں آپ کی product وہ ہے کیا the important thing to not hear is that message will be change when you will change the source of advertisement جب بھی آپ کسی advertisement کی جو source ہے میڈیا جو سیلیکشن of media will define the message because you cannot run a picture message on radio جیسے کہ ایک چھوٹی example لے لیتے ہیں کہ جب آپ message type اگر tv بہرہ پہ اپنے ایڈ چلانی ہے انٹرنیٹ پہ چلانی ہے تو آپ ایک picture بھی اندر ایڈ کریں گے آپ اس کو written جو ہے کریں گے آپ voice بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ریڈیو میں چلانا چاہ رہے ہیں تو نہ ہی آپ کی picture ہوگی اس کے لیے آپ کو آڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی اسی طرح آپ کا جیسے میڈیوم آپ نے چینج کرنا ہے اپنے ایڈویٹیزمنٹ کا سورس چینج کرنا ہے تو آپ کا جو ہے میسیج بھی چینج ہوگا اس میں تھوڑی چینج کرنی ہی نیکس ہمارے پاس ایم ہے میڈیا 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 سیلیکشن دیپنس اون تارگیت مارکت بکوز ارگنیزیشن ویل فرس انیلائیز ہاو ایس تارگیت مارکت گیت انفرمیشن اپنی اپنی تارگیت مارکت کو دیکھتے ہوئی کرنا کیونکہ ارگنیزیشن جو ہے سب سے پہلے یہی انیلائیز کرے گی کہ آپ کی جو تارگیت مارکت ہے اس تک یا وہ کیسے ہماری ارگنیزیشن کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتی ہیں تو کیا وہ جو ہے کونیکٹ ہے انٹرنیٹ سے زیادہ یا پھر وہ نیوز پی پر زیادہ پڑتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے آپ کو پتہ آنی چاہیے ایس میڈیا ایس 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 چیز ہے ایس ایس میڈیز میڈیز سیلیکٹ کریں اور ایس ٹائم پھے اس کو آن کریں لائک بکاوز مینی بجٹ ٹائم یہ وہی چیز ہے ہر میڈیا جو ہے چارج کرتا ہے اگر آپ میڈیا میں مینی بجٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ چلانی ہے ٹی وی پر اور آپ کی تارگیٹ آرڈینس وہ زیادہ تار ایمپلائیز ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں بھی کسی جگہ پہ جوب کرتے ہیں ان تک آپ نے اپنی ایڈویٹیز پہ چانی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ چلانی ہے تو آپ دی ٹائم میں کبھی بھی نہیں چلائیں گے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں جب پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی ڈیوٹی ہے یہ دیکھ نا کون تھا ٹائم ایفیکٹیو ہے کس میڈیا کے لیے ایڈ چلائیں کے لیے نیکس ہمارے پاس جو last ہمارے پاس M ہے وہ ہے میرمنٹ سیم لائک مارکٹنگ سٹیٹیجی ایویویشن ایویشن میرمنٹ سٹیٹیجی سے آپ کو کیا مل رہے ہی یہ ایک کامن سنسی بات ہے کہ میرے بگیار ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہم نے وہ جو ابجیکٹیو ہے وہ اچیو کیا ہے نہیں ٹھیک ہے سیم ای کیس ایویشن میرے یور ایویشن ایویشن سٹیٹیجی کہ ایویشن ایویشن آپ نے جب میرے کرنا ہے ایویشن سٹیٹیجی کو ایویشن سٹیٹیجی کو کہ آپ نے وہ چیز جو ہے سیم جو آپ چاہتے تھے وہ اچیو کیا یا نہیں اگین میرے 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 اپنی اپنی ٹکنیک ہوتی ہیں آپ میرے سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایفیکٹیو کام کرے یا نہیں اس میڈیا کے در میرے پاس کتنے پرسن آئے ہیں کتنی ٹرافک میرے پاس جنریٹ ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ اس سے میرے کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اینڈ ریزرلٹ پتہ چلے گا کہ آپ کی ایفیٹیزمنٹ جو تحمل کے ساتھ سنا تو شکریہ تو بنتا ہے اگر آپ کوئی اس ٹوپک سے ریلیٹیڈ اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کومن سیکشن میں میں ضرور اس کہان سے دوں گی آج کے مارا ٹوپک اتنا ہی تھا کل ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ملیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ